ہمارا نام کوئی چمچا یا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے ہمارا نام ہمارے باپ نے عصد الدین رکھا ہے اور انشاء اللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شما کو اللہ جلاتا رہے گا خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے لڑتے رہیں گے آپ کے لئے یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا ہم کو خاموشی تم کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گی یاد رکھو تم خاموش رہو گے حکمت کے نام پر وہ حکمت نہیں ہے بزدلی ہے اگر تم حکمت کے نام پر خاموش رہو گے نہیں حکمت یہ ہے کہ اپنی حق کے لئے لڑو کیونکہ سنبیدھان کہتا ہے کب تک حکمت کا شکار ہوگے کب تک تم ڈر خوف کا شکار ہوگے علب سنکیک سماج مسلمانوں کے سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بچے اور بچوں کا ان لوگوں کا ہے صرف تین پرسنٹ لوگ گراجیویٹ ہوتے ہیں ایک پرسنٹ پی جی کے مکمل کر پاتے ہیں صرف دو فیصد لوگوں کے پاس پانچ ایکر نہیں ایک دو فیصد لوگوں کے پاس بھی پانچ ایکر زمین نہیں ہے سب سے زیادہ بیروزگار اگر کوئی ہے تو علب سنکیک سماج کے مسلمان سب سے زیادہ غریبی پاورٹی کی سیم ہے تو علب سنکیک سماج کے مسلمان بتاؤ پھر تم نے کون سا ساماجک نیائے کیا بتاؤ بی جے پی بتاؤ سپا بتاؤ بی ایس پی والو آپ نے کیا کیا مگر جب چناؤ آ گیا تو یوگی کہہ رہے ہیں کہ گرمی پیدا کر دوں گا سردی نکال دوں گا اور ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے کیا سکول نہیں ملنا کیا سکول نہیں ملنا زندگی اور موت کا نہیں ہے کیا غریب ہونا موت کا نشانی نہیں ہے کیا بیروزگار ہونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے کیا گراجویٹ نہیں ہونا بے بسی کی مثال نہیں ہے آپ نے کیا کیا مگر مندلس پر انگلی اٹھاتے ہیں پوچھیں گے یہ سپا بسپا والے بولیں گے اے کیا ہوتا ایک آٹھ دس جیت گئے تو آٹھ دس بھارت کی پارلیمنٹ میں پان سو چالیس میں دو دیوانے ہیں اور جب یہ دو دیوانے کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے تین سو کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں ہم سے یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا ہم کو خاموشی تم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی یاد رکھو تم خاموش رہو گے حکمت کے نام پر وہ حکمت نہیں ہے بزدلی ہے اگر تم حکمت کے نام پر خاموش رہو گے نہیں حکمت یہ ہے کہ اپنی حق کے لیے لڑو کیونکہ سنبیدان کہتا ہے کب تک حکمت کا شکار ہوگے کب تک تم ڈر خوف کا شکار ہوگے میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب ہم دنیا میں آئے چکے ہیں تو ہماری موت کا ہماری رزق کا ہماری عزت کا اللہ لکھ کر دنیا میں بھی جاتا ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم اس عزت کو رزق کو تم کیسے حاصل کروگے جب تک تم جد و جہت نہیں کروگے جب تک تم محنت نہیں کروگے اگر تم بولے گے نہیں اویسی نے کہی دیا نہ تو میری جھولی میں آ کر گریگی نہیں محنت کرنا پڑے گا جستجو کرنا پڑے گا پسینہ بہانا پڑے گا خون بہانا پڑے گا اپنی لڑائی کو جمہوری طریقے سے لڑنا پڑے گا اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو ختم کر دیں گے میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا پیارے ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے ایک اہل اللہ نے ایک ولی اللہ نے میرے کان میں ازادی میرے کان میں ازادی دوسرے کان میں بھی ازادی اور اس کے بعد ہمارے اببہ نے دونوں کانوں میں پڑھ کے پھوکا سیاست سیاست اب ہماری پہلی ازاں تو ہو چکی ہے اب دوسری ازاں بھی نہیں ہوگی صرف کھڑا کیا جائے گا جنازے کو ہم اس کے لئے تیار ہیں تمہارے تمہاری طاقت تمہارے دھمکیاں میں اس پیغامات تمہارے گولیاں ہمارے ہنسلے اور عظم کو نہیں قتم کر سکیں گے انشاءاللہ و تعالی اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے چوہے کی بل میں بیٹھ کر اگر ہماری آواز سن رہا ہے تو سنو بزلو میں اپنی آواز کو اٹھاؤں گا میں اپنی بات کو رکھوں گا میں جوش اور ولولا پیدا کروں گا میں کھڑا کروں گا آپ کو انشاءاللہ و تعالی اور اللہ کھڑا کرے گا اللہ ہم تمام کو طاقت دے گا مگر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے سے اوے سی کی ہمت کم ہو جائے گی ارے نہیں کم ہوگی انشاءاللہ و تعالی اور کیوں کم نہیں ہوگی کیونکہ موت عزت رزق سب لکھا کے آئے ہیں اور ہمارا نام اسد الدین ہے ہمارا نام کوئی چمچایا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے ہمارا نام ہمارے باپ نے اسد الدین رکھا ہے اور انشاءاللہ و تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شما کو اللہ جلاتا رہے گا خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے لڑتے رہیں گے آپ کے لئے موت تو سب کو آنی ہے کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے